یا من یرآ یا من یرآ یا من یرآ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ آپ نے کہا تھا کہ گانے سنگونا ہے اس سے ہمارے نبی کا منع فرمائے جی بالکل ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ میں گانے کو ختم کرنے کے لئے آیا ہوں میرے بھائی تو گانے سنتے ہیں تو آپ ان کو منع کریں آپ ان کو ایسے کہنا کہ ہمارے نبی نے منع فرمایا ہاں یاد آگے آپ نے مجھے خدیش یاد کرائی تھی آپ وہی جا کر اپنے بھائی کو سنائیں اگر وفی بھی نہ مان تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی امت ہی کے پاس اپنے نبی کا فرمان پہنچے اور وہ پھر بھی نہ مانے جی ٹھیک ہے جزا کرنا اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہو ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں بھائی آپ کیا کرنے ہیں گانے سن رہا ہوں آپ سنو کے نہیں نہیں میں گانے نہیں سنتا کیوں مجھے کہہ ساہب نے بتایا ہے پھر گانے کو روح کی غزہ کیوں کہتے ہیں گانے روح کی غزہ نہیں ہے روح کی غزہ اللہ کا ذکر ہے ہمارے نبی نے فرمایا اہی ناؤ جنب تن نفاق آخر قلب گانے ظلم نفاق ہوتا ہے اس بچے نے بات تو بالکل ٹھیک ہی ہے یقینا ہم اپنے پیارے نبی کی نقش قدم کو چھوڑ کر کفار کی نقش قدم پر چل رہے ہیں کل قیامت کے دن ہم نے اپنے نبی کا سامنا کرنا ہے کس مو سے ہم ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے بھئی آپ کو ایک اور بات بتاؤں جی ضرور بتاؤں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گانے سنے گا قیامت کے دن اس کے قانون بھی پلہ وسی سے ڈالے دائے گا اف اللہ مجھ میں تو یہ ہمت ہی نہیں یہ عذاب برداشت کرنے کی بھئی آپ سارے گانے ابھی ڈلیٹ کریں میں ڈلیٹ کرتا ہوں یہ سلیکٹ آن اور یہ سارے کارلیٹ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانوں کو مزامیر یعنی گانا اور آلاتیں موسیقی سے بچا کر رکھتے تھے پھر فرشتے ان کو مجمع سے علا کر کے موش کو عمبر کی وعدیوں پر بٹھا دیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی تصمیع و تحمیر سنائیں گے کہ سننے والوں نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی ہوگی شکریہ شکریہ موسیقی